ہلو پینڈ، آس واملیکم میں امید کرتی ہوں سب لوگ مزے میں ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے اپنے ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں ریلائزیشن تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں اس لئے یہ بات میں ہمیشہ ضرور گلتی ہوں یہاں پہ ابھی میں کچن میں تیاری کرنی ہوں رات کے کھانے کی اور آج میں نے بنائے ہیں شامی کباب پہلے والے میرے ختم ہو گئے تھے فیض ہوئے ہوئے تو آج میں نے نئے بنانے ہیں اور ساتھ میں ابھی میں ہزبن کے لئے اور اپنے لئے تھوڑے سپرائٹ کر رہی ہوں ساتھ میں ان کے لئے بھنڈی کرم کر رہی ہوں اور بھنڈی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں روٹیوں کو دوں گی یہ ہمارا رات تک کھانا ہوگا اور اس کے بعد میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے میں نے آپ سے ایک چیز شیئر کرنے تھی یہ والے جو دلاؤز ہوتا ہے یہ پہلے یہاں پہ اتنے ایزی اویلیبل ہوتے تھے اور مجھے کافی ٹائم سے نہیں مل رہے کہیں پر بھی پانڈا پہ اویلیبل نہیں ہے اور بھی مختلف سٹورز پہ میں نے چیک کیا پر مجھے نہیں ملے تو یہ ہے خوٹ کے سٹو میں لگا ہوں گی فریج کے پیچھے تاکہ میں وہاں پہ ہینڈ کر سکوں اپنا اپرین کیونکہ میں کچھ دن پہلے ہی نیا لے کر آئی ہوں اور بس گھر میں یہ لگانا ہے اور مجھے بہت excitement ہو رہی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چیزیں سانے لٹکی ہوں اس لئے میں نے فریج کے پیچھے والی جنرہ ڈسائیڈ کی کہ یہاں پہ لٹکے گا اینیویز فائنلی میری فرینڈ کے ساتھ میری واتھ واپس سے ساتھ ہو گئے ہم لوگوں نے ڈسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ پائیف فورٹی تو تک ہم واتھ کیا کریں گے کیونکہ 645 پہ مغرب ہو جاتی ہے اس سے پہلے بھی ہم واتھ کیا کرتے تھے اور میری فرینڈ اس سامنے والی بیلڈن سے آتی ہے وہ جو سامنے ہیں اور وہ آ رہی ہے مجھے نظر آتے ہوئے اور یہ ہماری دھر کے بیچے بھی چھوٹا سا پارک ہے یہاں پر میں واتھ نہیں جاتی ہم جو ہماری بیلڈن کے سامنے اکوا پارک ہے وہاں جاتے ہیں تو یہ اچھا اٹیوٹی ہے اور میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ثری مانس کے بعد واتھ چھوڑ کر رہی ہوں ایم سو ایسائیٹی اوکی ناو دس از فرم دے نیکس دے مارننگ کا ٹائم ہے اور آج سبھو اٹنے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی ٹین تھرٹی تک میں نے ناشتہ بنایا اور آج میں نے پہلے سے پلان کیا تھا کہ میں ناشتے میں بناوں گی سینڈوچیز کیونکہ روز کچھ مختلف ہونا چاہیے اور سینڈوچیز کا ایک پائزہ یہ ہوڑا کہ میں پھر دن کا لنسکیپ کرنے والی ہوں او یس واو تو اسے میں ابھی زیادہ سارے بنا رہوں گی سینڈوچیز تاکہ دن کے کھانے میں بھی ہم وہی استعمال کریں مجھ سے بار بار کچھن میں نہیں آیا جاتا تو یہاں پہ بن رہے ہیں مزے دار قسم کے سینڈوچیز چکن سینڈوچیز چکن میں نے کل پاسٹا بنایا تھا تو اسی کے ساتھ تھوڑا سا بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور میں اسی چکن کے سینڈوچیز بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی چکن لگ لو یا کسی بھی چیز کے سینڈوچیز بنا وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور میں آج ان کو درل پین میں درل کر کے بنا رہی ہوں اور میرے سینڈوچیز میں ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے بیچ میں لیز لگا کے کھاتی ہوں یا کوئی بھی چیپس چیپس کا پیکٹ لے لو جو آپ کو اچھا لگتے ہیں آپ ان کو بیچ میں رہت کے کھاؤ تو وہ ایک بہت مزے کا ٹیسٹ لیکن وہ جو ٹونچ ٹچ رہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں یقین ہے کہ آپ کو بلوگ اچھا لگ رہا اگر میرا بلوگ اچھا لگتے ہیں تو پلیس لائی چیئر اینڈ سبسکرائب میری چینل سٹے ٹیون اللہ حافظ